مجھے دمکیاں ملی ہیں میرے پیچھے صرف گاڑیاں آئیں ہیں میری فیملی کو بہت زیادہ میری چھوٹی سسٹر جو نئی جانتی سیاست چیزیں تو ان کو گھر سے نکلتے ہی ان کے پیچھے صرف گاڑیاں آئیں ہیں اور ان پر پرچیاں پینکی گئی ہیں جن پر صرف موت لکھا ہوئے تو ہمیں مختلف طریقے سے دمکایاں ڈرائیا گیا کہ آپ فاموش ہو جائے کینٹ میں میرے گر کے بزرگوں کو بلا کر افتی والے کہتے ہیں سائرہ کو فاموش ہو جائے یا ہم اسے بھی لابتہ کر سکتے اسے مار سکتے تو آئے مجھے مارے میرے بائی کو تو باپس کریں میرے بائیوں کی گرفتاری سی ٹی ٹی ڈی نے ظاہر کی گزشتہ چھ سالوں سے میرے بائی لابتہ ہے میں کیا سمجھوں میرا بائی کہاں ہوگا کس سال میں میرا تعلق بزدار بلوچستان سے ہے اور بزشتہ چھ سالوں سے میرے بائی آسف بلوچ اور میرا خزن رشید بلوچ جنہیں اکتیس اگس دوہزار اٹھارہ کو پکنک پوائنٹ سے جو پلوچستان میں ایک مسئل پکنک پوائنٹ زنگی ناوڑے وہاں سے پکنک مناتے ہوئے دوستوں کے امراں جو ہے گرفتار تھی آگیا اور ان کی گرفتاری بھی زائر تھی گئے جہاں پر صاف دیتا جا سکتا ہے کہ میرے بائیوں پر کتنا تشدد ہوئے ہیں ان کے تشدد زدہ تصاویریں جہاں پر ان کی آنکھوں پر کالی پٹی ہے ہاتھ بننے ہوئے اور ان کو بہت زیادہ تشدد ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ایک گرفتاری ظاہر کرنے کے باوجود گزشتہ چھ سالوں سے ہمیں بتانے سے کاثر ہے کہ ہمارے بھائی کہاں ہے کس جرم کی سزا کٹ رہے ہیں نہ ہی کسی عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور نہ ہی کسی جیل میں پیش کیے گئے ہیں ہم گزشتہ چھ سالوں سے کوٹوں کا چکر کٹتے آ رہے ہیں کمیشنز میں پیش ہوتے آ رہے ہیں اور مختلف طریقے سے اتجاز بھی کیے ہیں ڈی چوک پر بھی درنا دیا ہے اور اس کے علاوہ دوزر بائیس میں ہم نے بلوچستان گورنر راوس کے سامنے پچاس دنوں پہ درنا دیا لیکن ہر دفعہ ہر حکومت میں ایک جوٹی کمیشن بنائی جاتی ہے ہمیں خاموش کرانے کے لیے ابھی سرپراز کی سربرائی میں کمیشن بنائی گئی جو سرپراز کہتا ہے یہ مسئلہ ہے ہی ہے یہ پروپاگینڈا ہے آپ آکن ماہوں سے پوچھیں جو سالوں سے انتظار کر رہی ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ مزاک ہے پروپاگینڈا یہ جوٹ ہے آپ کو کیا آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے خود لاپتہ ہونا پڑے گا پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ابھی بھی جاج نے ریسنٹلی ہونے تھا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اور مجھے لاپتہ ہونا پڑے گا پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہونا پڑے گا اور اتجاز جاری ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی یقین دانی کرائی گئی ہے؟ یہ گورنمنٹ کی نائلی ہے کہ جو لوائکین وہاں پر اتجاز پر بیٹھے ہیں لاشوں کے ہمراہ انہیں پہلے آفر کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو لاشوں کے بدلے چار کروڑ دیں گے آپ لوگ اپنا درنا ختم کر دیں پھر انہیں جو بالچ بلوچ کی امشیر ہے اسے پرسوں جو ہے لاپتہ کیا جاتا ہے ایم انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ان کے گھر میں آئی ایم آئی اور پولیس کے بہت سارے جو الکار تھے انہوں نے چھاپا بھی مارا انہوں نے گھر بھی تبدیل کرنا پر اس بات کی صداقت ہے دیکھیں اس کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا معلوم ہے کہ اس بالچ بلوچ کی امشیرہ کو بھی لاپتہ کیا گیا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ابھی سی ٹی دی کے ہم کیسے عدالتوں بھی پروسہ کر سکتے جو بالچ کو سامنے لانے کے بعد بھی سی ٹی دی نے فیک انکاؤنٹر کے نام پہ قتل کر کے پہنگ دیا ابھی آپ نے بات کی کہ جو طلبہ کے جو لوائکین ان کو پیسوں کی آفر کی ایک تو یہ بتائیں یہ آفر کس نے کی دوسرا یہ بتائیں کہ جو آپ کے بلوچستان کی اپنے جو عوامی نمائندے ہیں جو وہاں سے آپ لوگوں کے بورٹ سے عوان بالا تک پہنچتے ہیں وہ اس طرح کے بیانات کیوں دیتے ہیں کہ یہ جو مسنگ پرسن ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے اس کی وجہ گیا ہے کہ وہ ایسے بیانات جب خود لوچستان کی نمائندے دیں گے تو مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ کیسے اس پر کام کریں گے دیکھیں ان جو لوائکین وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو پفیاداروں اور وہاں کے بڑے جو نام نیاد ادارے ہیں جو سرکاری جو ڈی سی صاحب ہے یا اس کے علاوے جو لوگ ہیں انہوں نے آفر کی تھی پہلے ہم کو اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جو حکومت میں آتے ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں وہ لوگ صرف نام کے بلوچ ہوتے ہیں انہوں نے کبھی بلوچ کے درد کے محسوس نہیں کیا ہے بلوچ سرزمین پہ گرنے والے لاشوں کو شاید نہیں دیکھا ہے یا ان ماں کی عذیتوں کے بارے میں ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ ماں رات کو کتنی دفع جلستی ہے اس ان گزار میں شاید بیٹا آیا ہوگا گیٹ پہ دستک ہوگا اور ہم دوگ نہیں سنے گا یا میرے کزن کی والدہ ابھی پانچ مہینے پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا ہارٹ اٹیک اس لیے ہوا کہ وہ گزشتہ پانچ سالوں سے بیٹھے کا انتظار کرنے اور یہ تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں میڈم آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ ججز آپ سے بات کرتے ہیں آپزرویشن دیتے ہیں آپ کے حق میں مگر فیصلہ کوئی آپ کے حق میں نہیں دیتے کیوں ایسا کیوں ہے دیکھیں ہم گزشتہ چھ سالوں سے عدالتوں کورٹوں کامیشنوں کا چکر کارتے آ رہے ہیں لیکن باتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا ہم اس دفعہ امید کرتے کیونکہ اس دفعہ سخت الفاظ میں کہا گیا ہے تو ہم امید کرتے کہ شاید ہمارے لوگ واپس آئے اور جاجی نے ان کو کہا کہ میں آپ کے کہنے پہ نہیں مان سکتا کہ یہ لوگ بازیاب ہو گئے یہ فیملیز پود آئیں گے خود کہیں گے کہ ہمارا بندہ جو ہے واپس ریلیز ہوا ہے تو میں مانوں گا اگر ایسا نہیں ہوا تو ان کے خلاف ایفائیر ہوگا تھوڑا بہت امید ہیں نگران وزیراعظم صاحب پچھلے دنوں ایک انٹریو میں کہہ چکے ہے کہ بلوچستان میں پچاس کے لگ بگ لوگ جو ہے لا پتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ لا پتا ہے بلوچستان سے دیکھیں یہ ایک جوت ہے ایک اپا گینڈا ہے کیونکہ وزیراعظم کے اقتدار میں آنے کے بعد پچاس سے زیادہ لوگ لا پتا ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیس سے زیادہ اس سے بھی زیادہ میرے بائیوں کی گرفتاری سی ٹی ٹی ڈی نے ظاہر کی گزشتہ چھ سالوں سے میرے بائی لا پتا ہے میں کیا سمجھوں میرا بائی کہاں ہوگا کس سال میں اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ جو طلبہ کے جو لوائکین ہیں ان کو پیسوں کی آفر کی ایک تو یہ بتائیں یہ آفر کس نے کی اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو آپ کے بلوچستان کی اپنے جو عوامی نمائندے ہیں جو وہاں سے آپ لوگوں کے بورٹ سے عوان بالا تک پہنچتے ہیں وہ اس طرح کے بیانات کیوں دیتے ہیں کہ یہ جو مسنگ پرسن ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایسے بیانات جب خود بلوچستان کے نمائندے دیں گے تو مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ کیسے اس پر کام کریں گے دیکھیں ان جو لوائکین وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو کفیہ اداروں اور وہاں کے بڑے جو نام نیاد ادارے ہیں جو سرکاری جو ڈی سی صاحب ہے یا اس کے علاوے جو لوگ ہیں انہوں نے اوفر کی تھی پہلے ان کو اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جو حکومت میں آتے ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں وہ لوگ صرف نام کے بلوچ ہوتے ہیں انہوں نے کبھی بلوچ کے درس کے میسیش نہیں کیا ہے بلوچ سرزمین پہ گرنے والے لاشوں کو شاید نہیں دیکھا ہے یا ان ماں کی عذیتوں کے بارے میں ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ ماں رات کو کپنی دفع جلتی ہے اس اندازار میں شاید بیٹا آیا ہوگا گیٹ پہ دستک ہوگا اور ہم دوگ نہیں سنے یا میرے کزن کی والدہ ابھی پانچ مہینے پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوگا ہارٹ اٹیک اس لیے ہوا کہ وہ بزشتہ پانچ سالوں سے بیٹھے کا انتظار کر لے اور یہ تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں میڈم آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ ججز آپ سے بات کرتے ہیں آپ کے حق میں آپ کے حق میں مگر فیصلہ کوئی آپ کے حق میں نہیں دیتے کیوں ایسا کیوں ہے دیکھیں ہم گزشتہ چھ سالوں سے عدالتوں کورٹوں کامیشنوں کا چکر کھارتے آ رہے ہیں لیکن باتیں تو بہت ہوئی ہے لیکن اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا ہم اس دفعہ امید کرتے کیونکہ اس دفعہ سخت الفاظ میں کہا گیا ہے تو ہم امید کرتے کہ شاید ہمارے لوگ واپس آئے اور جاجی نے ان کو کہا کہ میں آپ کے کہنے پہ نہیں مان سکتا کہ یہ لوگ بازیاب ہو گئے یہ فیملیز خود آئیں گے خود کہیں گے کہ ہمارا بندر جو ہے واپس برید ہوا ہے تو میں مانوں گا اگر ایسا نہیں ہوا تو ان کے خلاف ایفائیر ہوگا تھوڑا بہت امید ہے نگران وزیراعظم صاحب پچھلے دنوں ایک انٹریو میں کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان میں پچاس کے لگ بگ لوگ لاپتہ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے لوگ لاپتہ ہیں بلوچستان سے دیکھیں یہ ایک جھوٹ ہے کیونکہ وزیراعظم کے اقتدار میں آنے کے بعد پچاس سے زیادہ لوگ لاپتہ ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیس سے زیادہ اس سے بھی زیادہ میرے خیال سے پچاس لاشیں گری ہیں میڈم ویسے جس طرح آپ بات کریں کہ لاشوں کے عویز یا کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے تو آفرز کی جاتی ہیں آپ نے اپنے بائی کا تذکرہ کیا کبھی آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی خاموش رہنے کے لیے مختلف لاشوں کے لیے آفر نہیں کیا گیا جو درنا ابھی چل رہا ہے ان پر اثر ہوئے اس لاش کے لیے آفر کیا گیا تھا آپ کو کبھی کوئی آفر ہوئی کیا آپ چھپ ہو جائیں مجھے دمکیاں ملی ہیں میرے پیچھے صرف گاڑیاں آئیں ہیں میری فیملی کو بہت زیادہ میری چھوٹی سسٹر جو نئی جانتی سیاست چیزیں تو ان کو گھر سے نکلتے ہی ان کے پیچھے صرف گاڑیاں آئیں ہیں اور ان پر پرچیاں پینکی گئی ہیں جن پر صرف موت لکھا ہوئے ہیں تو ہمیں مختلف طریقے سے دمکایا ڈرائیا گیا کہ آپ فاموش ہو جائیں کینٹ میں میرے گھر کے بزرگوں کو بلا کر اور ایف سی والے کہتے ہیں سائرہ کو کو فاموش ہو جائیں یا ہم اسے بھی لابتہ کر سکتے اسے مار سکتے تو آئے مجھے مارے میرے بائی کو تو باپس پہیں بے سے وزیراعظم بھی بلوچے چیپ جسس پاہستان بھی بلوچے